اسلام علیکم دوستو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اس سے آپ کو ہی فائدہ ہے کہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھرپس مل جائے گا اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بوپ پیج پہ تو پیج کو بھی لائک این فولو کر لیں اس سے فیس بوپ پہ جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو فورم مل جائے گی تو جناب آج کی ویڈیو کو ہم آگاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے مجھے بھی پت میں پلان نہیں ہے کہ اگر میں نے کیا کرنا ہے تو چلیں آپ میرے ساتھ رہیں دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے تو جناب ہم بڑا انٹرسٹنگ کام کرنے جا رہے ہیں کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے دو تین دن پہلے جو لوگ میرے فیس بوپ پیج کو پولو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے دو تین دن پہلے اپنے فیس بوپ پہ ایک سکرین شورٹ شیئر کیا تھا ایک آئل ایکس کی ایڈ کا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ سکرین شورٹ تھا اس میں کیا چکر تھا کہ ب بھائی صاحب جو ہوں سے تھے وہ پچاس اربیہ کا نوٹ پانچ زار میں بیچ رہے تھے کیونکہ اس کے انڈ پہ ساتھ سو چھے اس ہی آتا تھا تو اس نے کہا تھا جی گولڈن نمبر اور یہ وہ فلانڈ امکان اس وئے سے اس کو پانچ زار کا بیچ رہے ہیں پرائز نیگوشیابل تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس بھائی کو گول کرتے ہیں گول کر کے ذرا اسے گپ شپ کرتے ہیں اور اس کو کہتا ہوں جی میں انٹرسٹڈ ہوں یہ لینے میں اور میں اس طرح کے کافی نوٹ کی کلیکشن لے چکا ہوں سو والا بھی میرے پاس ہے دس والا بھی میرے پاس ہے بیس والا بھی میرے پاس ہے جس کے انڈ پہ ساتھ سو چھے اس ہی آتا ہے تو جناب یہ بھی مجھے چاہیے تو دیکھتے اس بھائی کا کیا رسپونس آتا ہے اور وہ پرائز میں کیا کمی ویشی کرتا ہے تھوڑا شگر لگاتے ہیں کال کرتے ہیں نمبر میں نے ان کا نکال لیا ہوگا ہے آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا ہے ظاہری بات ہے کسی بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے نمبر یہاں پہ شیئ کل کرتا ہوں اور کل کر کے سرا دیکھتے کیا ہوتا ہے تو میں کل ملایا لگو جی اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جن آپ کی ایڈ دیکھی تھی اول ایکس پہ یہ جو 50 کا نوٹ آپ نے لگایا ہویا ہے جس کے گولڈا نمبر ہے یار وہ پوچھنا ہی ہے تھا کہ بھائی جن اس میں کیا کمی بیشی ہو جائے گی کیونکہ مجھے شوہ کے اس طرح کے کرنسی نوٹ کی کلیکشن کرنے کے جس کے اینڈ پہ 786 آتا ہے اور میرے پاس کافی 100 کا نوٹ بھی ہے 10 کا بھی ہے 20 کا بھی ہے 500 کا بھی ہے تو یہ بھی چاہیے یار تھوڑا بہت گنجائش نکال لے دارا آپ کتے نکتے ہیں میں کوئی اور میں کوکھی بڑے ہوئے ہیں میں نے اسے سکرائیٹر نکلی لگتا ہے اچھا کون کون سے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس اپاپ آگان والے بھی پڑے ہوئے ہیں پین چار کل آواز انڈڑ والے بھی پڑے ہیں اچھا تو اس کا تو تھوڑا مجھے آئیڈیا دیں کہ کیا آپ گنجائش کر دیں گے باقیوں کا بھی تھوڑا مجھے بتائیں کہ کیا سین ہو جائے گا وہ کہ میں نے کبھی تھیل ہی ہے یہ اچھا ٹھیک ہے تو میرے پاس چھوڑا مجھے بھی آئیڈا جمع کرنے کا نا اچھا میں نے کہے نہیں کہ نہیں آئیڈا کہ چھوڑا گیا تھا ہمیں پاس پاپی جاتا تو داد میں ہو گئے میرے پاس تو ایک کافی ہے ہاں گھڑا لی انہوں نے سارے کے سارے جو ساتھ اچھے اچھوڑا کیا بات ہے زبردست وہ سمجھے کہ مجھے لگی وہ مجھے مجھے لگی مجھے لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لگی بس آپ کی لگ ہے ماشاءاللہ اتنے نوڈ میں تو یقین کریں کہ میں کلیکٹ کرتا ہوں اور بڑی مشکل سے مجھے ایسے نوڈ ملتے ہیں اچھا لیکن آپ کی ماشاءاللہ قسمت اچھی ہے تو وہاں میں نے بینک سے لی ہے میرے راوز ان پتر کے بعد میں نے باتے دی اچھا ٹھیک ہے تو میں نے جانا تھا مجھے کوپی چاہیے وہ کہتے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہونڈ چھے بہاں زہردہ آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی لگتا ہے تو مجھے ٹھیک ہونڈ سا آئیڈیا دیں کہ کس پہنچ زیادہ نجائز ہے دسزا ابھی بہت زیادہ ہے اچھا 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 یعنی کہ بھی آپ کے ذہن میں ایکچولی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے پہ آپ نے سیل کرنا ہے سو کا دے دیں یار دیکھیں آپ کو تو ڈبل قیمت ہی مر رہی ہے نا پچاس کا آپ کا ہے نوٹ سو کا میں نے آپ کو کہہ دی ہے ورنہ ادھر تو یقین کریں میں نے بھی نا کئی کا فیاد ایسی لگائی ہیں وہ پچاس کے نوٹ کی ویلیو تیسر پہ لگا رہے ہوتے ہیں پچیس ر پہ لگا رہے ہوتے ہیں سو کے نوٹ کی ویلیو ستر پہ لگا رہے ہوتے ہیں ایسے بھی لو ہو گیا لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سو کا دے دیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے پھر بتائیں تو صحیح میں نے کہا آپ تھوڑا آئیڈیا دیں نا اپنا مجھے تھوڑا پتہ لگے کہ آپ کے ذہن میں کیا فگر چاہ رہی ہے دو ہزار دو ہزار زیادہ نہیں ہے پھر فائنل کیا ہو جائے گا کچھ آئیڈیا دیں نا ایک سو دا سر پہ لیتے ہیں بھئی کیا ہو گیا اوہ نہیں نہیں بہت سوڑا دیں نا ایتنا میں نے دیکھے اول موز ڈبل لگا دیا پچاس کا نوٹا میں نے سو بلکہ سو سے بھی دا سر پہ اپر کر دی ہیں میں تو سوڑا دیں نا ایتنا میں تو سوچ رہا تھا یار آپ کے پاس اور بھی انڈر تھاؤزن والے ہیں تو چلیں اس پہ بھی ڈیل کریں گے آپ تو ففٹی پہ نہیں مان رہے کیا پھر کیا کیا زین بن رہا پھر آپ کا بس ففٹین ان ری فائنل ہے سوچ لیں میں آپ کو تھوڑے دے تک پھر کال کر لیتا ہوں یار تو رہا مانڈ بنا لیں ایک فگر تھوڑی نیچے لیں اپنی ذرا کیا کیا چلیں بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ ملدہ پوچھے پچاس کا نوٹ بہرے سو کہہ دی ہے لیکن وہ بھائی جال کہہ رہے جی یہ تو وارہ نہیں کھاتا اس میں بہتر ہے کہ یہ میں اپنے پاس ہم آل کے رکھ لوں پھر وہ پڑھا ہی ہوئے مجھے اور کیا چاہیے یہ وہ فلانٹ امکان اور میری قسم میں دیکھیں میرے پاس جو ایک کوپی ہے پورے سو کے نوٹوں کی وہ اس میں سبھی ساسو چھے اسی والے ہیں یار ایترا کس کا دباہ خراب ہوا ہوگا جو پچاس کا روڑ سو میں بھی لوے گا یہ تو میرے شکل لگا رہے کے لیے آگو کا وہ آگے سے دیکھے کہہ رہا ہے پتہ رہا سو میرا فائیڈل ہے پتہ رہا سو سریجے میرے بیچ رہی نہیں ہے تو اترا تو بھائی میرا بھی دباہ خراب ہوا رہی ہے کہ میں پتہ رہا سو پہ پچاس روڑے کا نوٹ لوں بلکہ میں سو روڑے بھی پچاس کا روڑ لوں شکر کرے کہ میں نے کوئی زیادہ پریک کر رہے کے لیے پچاس کے نوٹ کی ویلیو بیس تیس روڑے ہی لگا دی برنا ہی در پڑھا ہو جا رہا تھا لیکن گھر مجھے بڑا مزہ ہے اس بھائی کے ساتھ بات کر کے بندہ یہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو جناب اس ٹائم رات کا دیڑ بچ گیا اور ہم بیگم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئے میں کیونکہ بد پریزی کی ہے بیگم نے ٹکا کے چسٹ انفیکشن تھا تھوڑا سا اور اس کے اندر بالکل بھی کوئی پریزی مجھے دیکھ کے ہس رہی ہے اور آنکھیں دکھا رہی ہے اور بد پریزی ٹکا کے کیا ہے پل چسٹ انفیکشن تھا اس کے باوجود کوئی بھی یعنی کے پریز پریز نہیں کیا سٹڈا پانی چاول سب کچھ چلتا رہا ہے اور اب یہ تنی شدید قسم کی چسٹ انفیکشن ہوگی کہ سانس تک نہیں لیا جا رہا ہے اب نبلائزر لگا ہے نبلائزر رہی ہیں دوائیاں شوہیاں لگ رہی ہیں اب آرام ہے مزہ آرہا ہے یہ دیکھیں جی یہ نبلائزر لگا ہوئے دوائیاں شوہیاں پڑی ہوئی ہیں یہ نبلائزر لگا ہوئے اور اس ٹائم ڈیڑھ سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے رات کا اور اب مزہ آرہا ہے سانس بالکل نہیں آرہا میں جب کہتا تھا پریز کر لو کر لو تو نہیں میں پریز کرتی ہوں تو میری اور طبیعت خراب ہوتی ہے اب مزہ آرہا ہوگا اب انجوائے کیسے ہیں تو آواز نہیں نگی رہی اب تو بلائیں تو آگے سے جی بولا نہیں جا رہا تو جناب اب ہوں ہسپیٹر سے فری ہوکے گھر کو جا رہے ہیں تو تین چار گھنٹے یقین کرے ادھر لگے ہیں ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے مسٹیک یہ ہے کہ چیسٹ انسیکشن کو ہم لوگ اتنا سیریسی لی لیتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں ٹکاہ کے بد پریزی اور بد پریزی کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے بد پریزی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہوا ہے اچھے خاصے انجیکشن لگتے ہیں اچھی خاصی دوئیاں لینی پڑتی ہیں اور تین چار دفعہ نیبولائز وہ کرتے ہیں پندر پندر بیس منٹ کے لیے تو اس کو سیریسی لی لیا کریں اور یہ جو خواتین جو جان کے کرتی ہیں نا ٹرامی بازی ہیں کہ بھی ہم نے پریز نہیں کرنا پریز نہیں کرنا چھوٹا موٹا انفیکشن ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہوتا نہیں ہے اس کو بڑی اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ دیکھیں تو کرونا ویرس بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے نظلہ تو کام بخار یہی ہوتا ہے تو اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے اتیاد کیا کریں اور آپ دیکھیں کہ رات کے تقریباً چار بج رہے ہیں اب ہم گر جا رہے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان یہ تھوڑی اتیاد کر لے ہاں اتیاد کرنے کے باوجود بھی اگر یہ سب وہ پھر انسان کیا سکتے جی اس میں میرا کیا قصور ہے لیکن جب آپ اتیاد ہی نہ کریں تو پھر قصور آپ کیا ہے تو میرا آپ سب کو مشورہ اتیاد لازمی کیا کریں چاہے نظلہ زکام خانسی بخار ہو چاہے کچھ بھی ہو اتیاد ضروری ہے ہر حال میں